مر گئے لٹ گئے ختم ہو گئے برباد ہو گئے تباہ ہو گئے اتنے مریض بڑھ گئے اتنا اگر یہی سنتے رہیں گے تو یاد رکھئے آپ ذہنی طور پر مفلوج ہو جائیں گے میں نہیں چاہتا کہ آپ کی ذہنی صحت پر جنسا وہ اثرات پڑھیں مجھے لگ رہا کہ آنے والے دنوں میں یہی حالت رہی تو پاکستان میں نفسیاتی مریضوں کی تعداد بڑھ جائے گی سیکیٹری کی میڈیسن بھی زیادہ ہمیں کھانی پڑھیں گی خدا کے لیے اپنا دھیان کیجئے ہمیں جسم کی صحت کے ساتھ ساتھ ذہن کی صحت بھی قائم رکھنی ہے ہمیں پیشنٹ نہیں بن جانا ہمیں مریض نہیں بن جانا ہمیں ڈپریس نہیں ہو جانا اتنی منفی خبریں سننے سے اور کچھ ہو نہ ہو آپ ناومید ہو جاتے ہیں اور یاد رکھئے گا ناومیدی کفر ہے یہ منع کی گئی ہے کہ اتنا ناومید نہیں ہونا آپ نے اللہ سے پوری امید لگا کے رکھنی ہے احتیاط کیجئے اللہ سے رجوع کیجئے دعا کیجئے صاف ستھرے رہیے آپ یہ کمال دیکھئے ویسے یہ جملہ کہتے ہوئے بڑی مجھے جرت چاہیے کہنے کے لیے کہ وہ ساری کی ساری پریچنگ کے ہاتھ دونے چاہیے صاف ستھرے رہنا چاہیے سادگی ہونے چاہیے فیملی کو وقت دینا چاہیے یہ سب کے سب ہم مبلغ جو بات کرنے والے پریچرز ہیں ٹیچرز ہیں علماء ہیں ٹرینرز ہیں سپیکرز ہیں ہم سارے کب سے لگے ہوئے تھے کیا خوبصورت انداز ہے ایک بیماری آئی ہے اور سارے کے سارے بندے کے پتر بن گئے وہ جو ہم کہہ رہے تھے کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا تھا ہم میں کہتا تھا جی ہائی جنز اچھے ہونے چاہیے کلاسوں میں سارے کے سارے کہتے تھے جی صاف ستھرے رہنا چاہیے دین ہمارا چودہ سو سال دیکھیں دین میں سارے اسباق سارے لیسنز موجود تھے کہ سادگی پلوشن نہیں ہونی چاہیے گاندنی پھلانا صاف ستھرے روحات صاف رکھو فاصلہ صحیح رکھنا چاہیے دوسرے کو تنگی آپ سے نہیں ہونی چاہیے ایک دم سے ایک وبا آئی ہے اور سارے کے سارے لائن میں بلکل سیدھے ہو کے کھڑے ہو گئے ہیں ہمیں ماننا چاہیے یہی بنیادی احتیاط والا انداز زندگی میں ہمیں لے کر چلنا ہے چند دن بعد انشاءاللہ انشاءاللہ یہ کرونا دنیا سے ختم ہو جائے گا لیکن ہمیں یہ کرونا بڑے اسباق دے کے جائے گا بڑے لیسنز دے کے جائے گا سمجھدار اکل والوں کے لیے نشانی ہے آپ اس سے سیکھنا چاہیں تو بڑا کچھ سیکھ سکتے ہیں سارا نظام ساری مشینری آپ کی چل رہی تھی آپ کے پاس وقت نہیں تھا اب تو جنابے والا وقتی وقت ہے آپ کے پاس آپ کو لگ رہا تھا کہ میں منیج نہیں کر سکتا سب سے زیادہ میرے جیسے سپیکر ٹوینرز کو جس ٹاپک پر بلائے جاتا تھا ورک لائف بیلنس تھا گھر کی زندگی دفتر کی زندگی میں منیج کیسے کریں ٹائم کیسے ڈیوائیڈ کریں حضور بڑا اچھا ورک لائف بیلنس ہو گیا ورک ہے کوئی نہیں اور فیملی فیملی آپ کے پاس ہے آپ اپنے رشتوں کو مضبوط کر سکتے ہیں بچوں کو ٹائم دے سکتے ہیں اپنے آپ کو ٹائم دے سکتے ہیں میرے کئی ایسے محبت کرنے والے فینز فالورز ہیں جنہوں نے میسج کر کے بتایا کہ شاہ صاحب ہم نے میڈیٹیشن شروع کر دیا ہے ہم نے روز مراقبہ شروع کر دیا ہے ہم یوٹیوب سے سرچ کر کے ہم نے سیکھا ہے کہ یوگا کیسے کرنا ہے مراقبہ کیسے کرنا ہے اور کئی لوگوں نے کہا ہم نمازوں کی اور پابندی کرنے لگ پڑے ہیں کئی لوگ روز ترجمیے کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے لگ پڑے ہیں مجھے روز کتنی تصویریں آ رہی ہیں لوگ اپنے بچوں کے ساتھ بورڈ پہ پڑھاتے ہوئے تصویریں میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے لوگ کتابوں کو انڈلائن کر کے بھیجتے ہیں کہ ہم نے کتابیں شروع کر دی ہیں لوگ ان موویز کی لسٹ بھیجتے ہیں کہ ہم نے نئی یہ موویز دیکھیں ان سے سیکھا بڑا کچھ ہے تو آپ خدارہ اپنی زندگی میں یہ جو ایک کرائسس کا ٹائم ہے اس میں رینیو کیجئے لائف کو پریورٹی سیٹ کیجئے اور ذرا دیکھئے جانا کدھر ہے آئے کہاں سے تھے ہے کہاں پر اور جانا کہاں پر ہے خوف کو ختم کیجئے اس سے پہلے کہ خوف آپ کو ختم کر دے مجھے ایک خطر ہے کہ کہیں کرونا نہ مارے لوگوں کو خوف نہ مار دے تو ہمیں کرونا سے تو لڑنا ہے احتیاط تو کرنی ہے لیکن اس خوف کی جنگ سے بھی ہم نے مقابلہ کرنا ہے زندگی کی وہ تمام چیزیں جس جو ہمارا حق بنتا ہے ہمیں اویل کرنی چاہیے وہ تمام اچھی چیزیں تمام پوزیٹیو چیزیں ان کو ضرور اویل کیجئے اپنی زندگی کے رنگوں کو خراب نہ کیجئے یہ لائف بلیک اینڈ وائٹ نہیں یہ کلر فل لائف ہے اس کے کلر اتنے قائم رہنے چاہیے جو زندگی کے بقا کے لیے ضروری ہیں اپنا بڑا خیال رکھئے پاکستان زندہ بات